اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانا سکھانے لگے ہیں چنے کی ڈال اور چکن ہم نے ڈال بھکھو دی ہے اس کو ہم آدھا گھنٹہ بھکھو دیں گے ڈھکھونے سے ڈال بہت مزیگی بنتی ہے اگر آپ ایسے بھکھنائیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو اس کا بھکھونے سے آتا ہے اس لئے ہم اس کو آدھا گھنٹہ بھکھو دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو ڈال بنانا سکھاتے ہیں ڈال کو اس کے لئے جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں وہ ہم آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں اس میں جائے گا نمک دو چمچ حلدی ایک چمچ ریٹھ مرچو ہے وہ دو چمچ دڑا مرچو ہے وہ ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ گرہ مسالہ ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون پیاز ایک ادھر درمیانہ سا ہم نے لیا ہے ہری مرچیں پانچ سار ڈال لیں گے اور گارنیچ کے لئے ہرا دھنیا یہ تمام ہمارے انگریڈینٹ اس کے اندر جائیں گے اور دال ہماری تیار ہو جائے گی اب ہم آپ کو دال بنانی سکھاتے ہیں ایک چمچ بھر کے سرسوں کا تیل میں تو ہر چیز سرسوں کے تیل میں ہی بناتی ہوں میں نے آگا بھی آپ سے کئی دفع بتایا ہے اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ ڈال کے کرکڑا لیں گے یہ گیا زیرہ ہلکا سا جب چٹک میں لگے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈالی تھی ہم وہ ڈال دیں گے جو زیرہ پیاز ڈال جائے ہیں ہے یہ ڈال کے پیاز وڈاڑا سا گیا ہم ڈال کی کوشو سے بتایا ہے جیسے ہی پیاز جائے گا ہم اڈرخ لگوں کو ڈالیں گے اور اس کو بنائیں گے یہ کشمیریوں کی صغات ہے ہم دال چاوال اس کے ووائر کشمیریوں کا بزا رہی نہیں ہوتا ملے گفتہ کیا اپنے اپنے ملے چلی ملے 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 مارٹر ہنڈیا میں ڈالنا ہے لازمی ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جس لچن کا پیس اس طرح پیاز کرنا ہے جیسے وہ شاملوں پر تڑکا لگاتے ہیں اسے تھوڑے سے کم کلڑکا کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہلکا سا جب اس کی تشبو آنے لگے اس کو جلانا بھی نہیں ہے اور زیادہ ڈاگ جلن کرنا لگ سمجھ رکھیں ہلکی سے کشبو آنے لگے تو اس میں ہم نے جس نے بھی یہ مسالے رکھیں ہمیں سب ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پاکہ مسالے جلیں گے اس میں مسالے بھی اس کی تکالی میں یہ اور گرم مسالا نکال کے ہم سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے اسے تھوڑے سے بنائی کریں گے ہمیں اس کے اندر چکن ڈالتے ہیں اور دھونتے ہیں چکن ہمیں صرف ہاک کے جو ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا بس ہمیں وہ زیادہ بھی ریشی ہو جاتے ہیں وہ جو زیادہ چکن والا ہوتا ہے نا جو آدھا چکن اور آدھی ڈال ہوتا ہے اس کو ہم بڑی پتہ پولتے ہیں وہ شادیوں بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی کسی دن ہم آپ کو بنا دے بھی کھائیں گے اب یہ گھریلو چکن ڈال ہے یہ بہت مجھے گی بندی ہے میرے کے مسالہ بچی طرح نکال چکن ڈال ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی یہ جتنی ڈال ہے اسے ڈبل ہم نے پانی ڈال دے ڈال سے آدھا اوپر آئے یہ ڈال دی ہے ہم نے پانی اور ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے ڈال بن کے جی ڈال یہ ڈال کے ڈبل کریں گے بند اور آدھے گھنڈے کے لئے مسال دے دیں گے ہاں جی یہ دوسری سائٹ پہ ہم بنانے لگے ہیں چاول ایک چمچ ہم ڈال دیں گے نمک چاولوں میں ایک سے ڈیٹھ ڈبل ڈال دیتے ہیں اس کے ہمیں پیچھو تار نہیں ہے یہ پانی سے کل کا ثمانی کبنے لگے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لئے آدھے ہم بنائیں گے بوائل چاول اور آدھے بنائیں گے گارلک والے جیرے اور گارلک والے چاول ڈال کے ساتھ بہت مزے کا لطف دیتے ہیں یہ آپ کے بنانے بھی کھاتے ہیں بوائل ہونے چاول پھر آپ کو ساتھ کارلک رائس بنانے بھی کھاتے ہیں ساتھ دہین کی چٹنی بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ دھنیا پدینے اور ہری میل کی چٹنی ہے اس کو ہم نے دہین میں ڈال کے ہلکا سا پھینٹ لیا ہے یہ جائے گی ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیاز کا بنا لیا ہے لچھے دہ پیاز اس میں ہم نے ڈالیا سیل کا تھوڑی سی دڑا مکتا لیا ہے اور ہری میں آدھے سے ساتھ پیاز اور ٹماٹر وغیرہ اور یہ دونوں چیزیں پیاز اور ہری پیٹنی جائے گی ڈال چاولوں کے ساتھ ہاف میں تار کے ہم نے یہ دم لگانے لگیں یہ ساتھے گوائی چاول ہم نے گارلک ریز بنا کر لیا ہے اور ہاپ کو ہم گارلک والے بنائیں یہ لائدہ سے سپریٹ کر لیا ہے ان کو ہم گارلک ریز بنا کر آپ کو بھی کھاتے ہیں یہ ہم نے پین میں دو تین چھمچ مسترڈ آئیڈ لیا ہے اس کو ہلکا سا دھوان دیں گے اس سے کی جلاوہ نہیں ہے اس کو ہلکا سا دھوان نکلے گا تو سمجھیں یہ ریڈی ہو گیا یہ ہلکا سا دھوان نکلنے لگے اس کا مطلب ہے تیر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا کیوں میں کوئی کرا لیا اس بیرہ دے کریں بڈجپ ساپی رکھی کھڑی پٹا کھڑی پٹا دیں گے کھڑی پٹا کھڑی پٹا اپنگے آپ کو دیدہ تیعت ملت ہو جائے گا کھڑی دیں گے ملوکہ تو سید وچہ کٹی کریں چاول ملوکہ تو قربے اور پر دام لگیں سید وچہ کٹے کچھ لیں چوٹک ہماری کرو ملوکہ تو سید وچہ کٹیں اور اس کو لگا دیا دم پانچ سات منٹ بعد ہم دوبارہ جیک کریں گے لیں جی تھرڈی منٹ کے بعد ہم نے کھکے کھولا ہے اور یہ دان ہماری اس طرح ہو گئی ہے دانیں پھول گلے میں ہیں اب ہم اس کو میشر سے میش کریں گے یہ میں نے بھر برطن میں ہم نے ڈال لی ہے اس لیے کہ آپ کو نظر بھی سہی آئے اور پتا چلے کیسی بن رہی ہے اب ہم اس کو میش کر کے آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں اور بوٹیاں ہم نے لیڈر کر لی ہیں وہ ہم کانٹی کی مدد سے کر کے میش پھر ہم اس کے اندر ڈال کے ہلکا سا گھما دیں گے یہ ہم میشر کے ساتھ میش کریں گے اچھی طرح میش کر کے پھر ہم اس کے اندر ڈال کرنے اکس کر دیں گے اب ہم نے جو گوٹیاں ڈالی تھی ہم اس کو میش کرتے ہیں گوٹنے سے میش کرتے ہیں کئیوں کو دانے دار دل پسند ہوتی ہے آپ زیادہ میش نہ کریں ویسے ہی گوٹنے سے ہلکا سا کر لیں چونکہ مارے گھر میں چلتی ہے مکس دال زیادہ میش ہوئی ہے اس لئے ہم میش کر کے کھا لیتے ہیں آپ کو دانے تار پسند ہے تو آپ دانے تار کھا لیں دانے تار بیسے زیادہ مزی کی بنتی ہے پھر مجبوری ہے کیا کیا جا سکتا اب ہماری دا گڑی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو گرم سال اور کارلی میرچ ہم نے بچا کے نکھی ہوئی تھی وہ ساری ڈال دیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا دھنیا ڈالیں گے اس کے بعد ہری میرچ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا دم لگا رہیں گے لیں جو ہم نے کر دی ہیں ڈش آؤٹ یہ ہماری چنی کی دال دال کی وہ لک نظر نہیں آری جو مجھے نظر آری ہے اور یہ ہمارے زیرا گارلیک انین رائس بہت مزے کے بنتے ہیں بٹر کے ساتھ بنائیں ہمارا میانیو تال جابت سلا درائیتہ تیار ہے کھائیں ہمارے ساتھ مل کر انجوائے کریں بنا کر دو دیکھیں سادہ سمپل کھانا بہت ٹیسٹی مزے کا اللہ حافظ بھلاک موسیقی